اس کو یار پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلے اب یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی ریزن اس کو کیا ہو گیا دکھاؤ یہاں پہ کیا پوزیشن ہے یار یہ بڑا جو سب سے بڑا یہ کمزور ہے باقی سارے ٹھیک ہیں چلو کوئی بات نہیں ہو سکتا مجھے فیل ہو رہا ہو کمزور ہے کلپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے دو دن پہلے یہ نا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ نا تھوڑا سا بیمار ہے لیکن میں نے اتنا غور نہیں کیا میں نے کہا شاید اس کی ماں اس کو اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کروارا ہے اسی لیے تھوڑا سا کمزور کمزور ہے لیکن کچھ دن بعد جو میں نے وہ بوکس کھولا تو اس کے اندر یہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور اب اس کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے دو دن سے میں اس کو خود فیڈ کروارا ہوں لیکن یہ دن بہ دن جو ہے نا اس کا ج جسم بلکل سخت اور بلکل کام کرنا چھوڑ رہا ہے پہلے دن سے جب میں فیڈ کروارا ہوں اس کا مو بھی نہیں کھل رہا تھا بہت مشکل سے مو کھول کے جو نے اس کو فیڈ کروارا تھا لیکن مجھے تھا کہ شاید ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو جی لیکن اس کی ایک سائیڈ مجھے ایسا لگا ہے کہ فالج ہو گیا لیکن اب تک جو ہے نا یہ بلکل ہی اس کا پورا جسم فالج ہو گیا اور یہ دیکھیں ابھی تک یہ زندہ ہے یہ سانس لے رہا ہے یہ سانس لے رہا ہے یہ سانس لے ر اس کے ساتھ میں نے سوچا آپ لوگوں کو جو ہے نا میں ایک سرپرائز دوں سرپرائز بڑا دیکھ کے آپ لوگ خوش ہو جو گے سرپرائز پتا کیا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں بارش جو ہے نا وہ صبح سے روکی نہیں رہی ہے بارش نے اپنا کام دکھایا ہوا ہے اگر دس پندرہ منٹ بارش ہوتی ہے بہت سپیڈ میں اور دو منٹ کے لیے صرف رکھتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا بارش سٹارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کو یہ دیکھے پرو پر جو ہے نا کور کر د دے گی تو بہتر ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے پیک کر دیا جو پہلے چیزیں میں نے رکھی تھی نا اس کے اندر سے پانی ٹپ ٹپ نیچے جاتا تھا تو میں بلاگوں کو آپ لوگوں کو پہلے سرپرائز دیکھتا ہوں یہ والا جو پیر ہے وہ اندر کیا ہوا یہ تو پہلے ہی بڑے دینوں سے جو ہے یہ پیک کیا ہوا تھا اب سرپرائز دیکھے گا اس کو بھی میں نے بڑے اچھے طریقے سے پیک ہوا لیکن دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو فنچیز نے کمال کر دیا فنچیز نے ماشاءاللہ یہا ماشاءاللہ یہ کیسے نظر آئے گا پروپر یہ اب آپ کو کلیر نظر آگیا ہوگا الحمدللہ کل ہی میں لوگوں کو نا ٹونٹ کر رہا تھا کہ یار آپ لوگ کب انڈہ دوگے کب انڈہ دوگے ان کو بھی کہہ رہا تھا ان کو بھی کہہ رہا تھا ڈائمنڈ والوں کو سمجھ میں نہیں آئے لیکن فنچیز والوں کو فوری سمجھ آ گیا کہ ہمیں اب انڈہ دے دینا چاہیے یہ بار 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 آ کر جانا چیک کرتا ہے تو الحمدللہ انہوں نے ابھی تک ایک انڈہ دیا ہے لیکن ایک ٹینشن والی بات بن گئی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں وہ ٹینشن والی بات کیا ہے پہلے میں اس کو اچھے طریقے جب پیک کر لوں کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی رکی ہے دو تین منٹ پہلے پھر دوبارہ پتہ کوئی نہیں کب سٹارٹ ہو جائے اب جیسی بارش ہوتی ہے تو پانی اس کے پر گڑتے ہیں پٹے 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 تو وہ اس در کی وجہ سے جا کے ایک کے اوپر بیٹھ ہی نہیں رہی ہے کبھی نیچے والے خانے میں یہاں پہ جا کے بیٹھ ہی رہتی ہے چھپ کے اور کبھی جو یہ ہے وہ اوپر وہ سامنے اوپر جا کے بیٹھ ہی رہتی ہے جہاں پہ اب بیٹھ ہوئی ہے تو اب پتہ نہیں یہ کب بیٹھے گی کیسے بیٹھے گی ایک اور سرپرائز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا تین انڈوں میں سے ایک بچہ نکلا تھا نا وہ میں نے شفٹ کر دیا وہاں پہ وہ فیمل باہر آ رہی ہے اس کو ڈونیٹ کر دیا ہے اس کا یہاں پہ فیمل کدھر ہے وہ ریڈ گلر کی نیچے فیمل بیٹھی ہے اس کا بچہ اس کو ڈونیٹ کر دیا ہے بہت لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ وہاں پہ فیمل ای спас, دو اس نے اپنے بچوں کو مارا اور کیوں مارا لیکن ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو مارا اس نے نہیں مارا انہی실 تھا کسی اور فیمل نے جا کے اس بوکس میں جگہ اپنی بنانے کہلئے جو بچے اندر پڑے ہوئے تھے ان کو مار دیا تھا تین نہیں مارا تھا تو میں نے مجھے سمیں لاکے تھے اس لئے میں نے اس کو سیل نہیں کیا رکھا اپنے پاس اور یہاں والا جو بچہ تھا وہاں پر ڈونیٹ کر دیا اب میں بلوگوں کو دکھاتا ہوں الحمدلللہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو پہلے اس کا ایک بچہ نکلا ہوا تھا وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور جو یہاں سے میں نے ایک شیفٹ کیا وہاں پر وہ بھی الحمدلللہ بلکل ٹھیک ہے اب میں زیادہ آپ کو دیر نہیں کرواتا تو چلتے ہیں اگر یہ باہر آ رہی تھی تو باہر آئے جائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک یہ بچہ اور یہ بچہ جو تھوڑا سا بڑا والا ہے وہ اس کا اپنا بچہ اور جو چھوٹے والا ہے وہ اس والی مٹکی میں سے آپ لوگ کو یاد ہوگا نہیں نہیں اس کو ڈونیٹ کر دیا اور الحمدلللہ یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے فیٹ کروا رہی ہے اور بچے دیکھیں بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ مسائل اب نہیں ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی ٹیم ایسے لگتا ہے کہ یہ والی سی میل انہیں یہ کر دیا یا اس نے یہ ایسا کر دیا یا یہ مسئلہ یا بریڈ نہیں کر رہے یا کروش نہیں کر رہے تو ایسے کر دیں انتظار کریں کچھ بھی نہیں تو جہاں بھی سارے بڑھ جو ہیں وہ دانہ دونہ کھا رہے ہیں تو جو تنگ میں کھا رہے ہیں وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہوگا انتظار کرنے کا ہمیں فائدہ ہو ماشاء اللہ دیکھو اپنا بچے کو بھی فیڈ کرواری ہے اور جو یہاں سے میں نے شفٹ کیا تھا ڈونیٹ کیا تھا کسی کا اس کو بھی فیڈ کرواری ہے تو الحمدللہ یہ سن کے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ بھی انتظار کریں اور کنفرم کر لیا کریں کہ آپ کے پاس جو پیر ہے وہ میل اور فی میل ہی ہونے چاہیے میل اور فی میل کا ایسے پتہ جلتا ہے اب یہاں پہ کوئی ہو یہ جو ہے میل ہے یہ ابھی نیچے کیا جن کی چونج یہ بھی میل ہے یہ دیکھو جن کی چونج جو ہے وہ بلکل بلیو ہوگی وہ میل ہوگا اور جن کی چونج یہ دیکھیں بلکل ہنکی سی بلیو ہے یہ فی میل ہے جو اس کو فیڈ کروارا رہا ہے اپنے فی میل کو مطلب دانہ دے رہا یہ آگے سے جا کے اپنے بچوں کو فیڈ کروائے گی باہر والا جو ہے وہ میل ہے اس کی چونج دیکھیں اور فی میل کی چونج دیکھیں یہ پیر ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے پیر ہے اور بڑے کلونی اور نیسٹنگ نیسٹنگ بوکس اندر لگا ہویا یا جو بھی کجا شجا لگا ہویا اور کلونی ان کی بڑی ہے اور میل اور فی میل آپ کو کنفرم ہے تو کوئی بات بھی انتظار کیا کریں اچھی سے اچھی فیڈ دیں ان کا دانہ دوزانہ چینج کریں تو ان شاء اللہ آپ لوگوں کے بڑس بڑیڈ کرنے لگ جائیں گے تو یہی پہ جو ویڈیو کا استطام کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے یوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب مست ہے اور یہ بچارہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے آئی ٹھنگ اب اکسپائر ہو چکا ہے اب مجھے بلکل بھی نہیں فیل ہو رہا کہ یہ سانس لے رہا ہے ٹا ٹا بے بے